بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم اسٹار انجوم انڈ یو آر واشنگ مائی لیگل چینل آن یوٹیوب ہم سی پی سی پڑھ رہے تھے تو سی پی سی کے سلسلے میں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک کامل لا پرنسپل ہے جسے ریس سب جوڈیس کے نام سے جانا جاتا ہے ریس سب جوڈیس کا مطلب یہ ہے کہ جو سبسیکوینٹ سوٹ آپ فائل کریں گے اس کو بار کرنا اس کے میننگز یہ ہو جائیں گے کہ جب ایک کورٹ ایک ٹائم میں بہت سارے کیسز کو سن رہی ہوتی ہے تو اس کو بلڈن کرنا جو ہمارا مقصد نہیں ہوتا ہمارا مقصد ہوتا ہے انصاف لینا اگر آپ ایک ہی کیس کو ایک کورٹ سے دوسری کورٹ سے تیسری کورٹ سے چوتھی کورٹ سیم جوریسڈکشن میں لے کے جاتے رہیں گے تو کورٹ پہ بلڈن بڑھے گا اور کورٹ کی جو پروفیشنسی لیول ہے وہ کم ہو جائے گا یعنی کہ آپ کو انصاف ملنے کا جو عمل ہے وہ سست ہو جائے گا تو اس جو ہے نا اس بوجھ کو روکنے کے لیے اس پرابلمس کو دور کرنے کے لیے لا نے ایک پرنسپل دیا ہے جس کو ریس سب جوڈیس کے نام سے جانا جاتا ہے سی پی سی میں سیکشن ٹین میں ریس آہ ریس آہ جوڈیس ایم بارڈیڈ ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ جب ایک بندہ ایک کوٹ میں کیس اپنا اس نے فائل کیا تو پھر وہ سیم جوریسڈکشن والی کوٹ میں وہی کیس لے کے دوبارہ سے اس کو فائل نہ کرے یعنی کہ جب وہ دوبارہ سے اس کو فائل کرے گا کسی دوسری کوٹ میں جو کہ سیم جوریسڈکشن کیا یا اسی کوٹ میں جو کہ پہلے سے اس میں فائل ہے کیس تو ایسے کیس کو کوٹ روک دے گی سٹے کر دے گی کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں آ جاتا آپ کا یہ والا کیس پینڈنگ رہے گا تو اس کی میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کو اگزیمپل کے تھو اب ایک بندہ ہے جو کہ کراچی میں رہتا ہے اب کراچی میں وہ اپنا بزنس کرتا ہے اس کا بزنس پورے پاکستان میں پھیلا ہوتا ہے اور اس کا بزنس ملتان میں بھی ہے ملتان میں اس کا ایک ایجنٹ ہے سی جو اے کے بحاف پہ ملتان میں اس کا کاروبار چلا رہا ہے اب ملتان میں سی کو بی سے کچھ ایشیوز آئے کہ بی نے اس کے پیسے نہیں دیئے یا جو کاروبار وہ کر رہا ہے اس میں بی کچھ مداخلت کر رہا ہے تو اس نے کیا کیا اے کے بحاف پہ ملتان میں بی کے خلاف ایک کیس فائل کر دیا کہ بی نے میرے اتنے ڈیوز جو تھے وہ دینے تھے اور اس نے دیئے نہیں ہے اب یہ کیس کہاں پہ فائل ہو گیا یہ آپ کا ہو گیا ملتان میں فائل اور ساتھ ہی سی نے اے سے کہہ دیا کہ بھئی میں نے بی کے خلاف ملتان میں کیس فائل کر دیا ہے اس معاملے پہ تو جب اے کو پتا چلا کراچی میں تو اے نے کہا میں پوچھتا ہوں بھی اس میں اس کے خلاف ایک کیس سیم نویت کا یہاں بھی کر دیتا ہوں تو جب وہی کیس کراچی میں شفٹ ہوگا مطلب کراچی میں بھی فائل ہو جائے گا سیم نویت کا سیم پارٹی سیم ٹائٹل سیم جیورسڈکچن آف دا کوٹ تو پھر یہ بی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوٹ کو بتائے کہ بھئی ملتان میں بھی سیم کیس اسی طرح کا چل رہا ہے تو لہٰذا اس کیس کو سیم نویت کر دیا جائے جب تک کہ اس کیس کا فیصلہ نہ آجائے تو کوٹ کیا کرے گی کوٹ اس کیس کو سٹے کر دے گی کہ بھائی رک جاؤ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں آجاتا تب تک اس کی پروسیڈنگز سٹے رہیں گی بارڈ رہیں گی جب اس کا فیصلہ آجائے گا تو آٹومیٹیکلی یہ والا کیس جو ہے وہ ریس جوڈی کاٹا ہو جائے گا ریس جوڈی کاٹا کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک دفعہ ایک کیس کا ڈسیئن ہو جائے تو پھر وہی کیس سیم جیورسڈکچن آف دا کوٹ میں فائل نہیں ہوتا وہ بھی ریس سب جوڈیس سے ملتا جلتا ہے اس کے بعد ہم ریس جوڈی کاٹا ہی پڑیں گے تو جب یہ ریس جوڈی کاٹا ہو جائے گا تو یہ والا کیس ویسے ہی ختم ہو جائے گا تو کوٹ کیا کرے گی کوٹ اس کیس کو نہیں روکے گی جو کراچی والی کوٹ ہے وہ اس کیس کو سٹے نہیں کرے گی وہ جو اس کی کوٹ میں جو کیس آیا ہے وہ اسی کو سٹے کر دے گی جب تک کہ اس کا فیصلہ نہ آجائے جب اس کا فیصلہ آجائے گا تو آٹومیٹیکلی ہی یہ کیس بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ ریس جوڈی کاٹا ہو جائے گا ریس جوڈی کاٹا اب وہ کون کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں ہے کہ جن کنڈیشنز کے فل فل ہونے پہ آپ کا کیس ریس ریس سب جوڈیس ہوگا جو اس کا سیکشن ٹین ہے سی پی سی کا وہ میں کنڈیشنز بتاتا ہے کہ کون کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جب یہ فل فل ہو جائیں گی تو آپ کا کیس ریس سب جوڈیس ہو جائے گا تو سب سے پہلی جو کنڈیشن ہوگی اس میں پورے لیکچر کے دوران آپ نے جو اگزیمپل آپ دی ہے اس کو ذہن میں رکھنا پڑے گا سب سے پہلی چیز جو ہے جی سی ایسی میٹر نیشو ہونا چاہیے کہ آپ کا جو سب سیکوئنٹ سوٹ ہے اس میں بھی آپ نے وہی میٹرز رکھے ہوں جو کہ آپ کے پریویس سوٹ میں ہیں اس میں وہ کہتا ہے کہ میٹرز جو ہیں وہ سیم اور سبسٹینشل ہونے چاہیے یعنی کہ ایک تو سیم بھی ہوں دوسرے ویلیویبل بھی ہوں یعنی کہ جو میٹرز آپ نے فرسٹ کیس میں رکھے ہیں وہ ہی میٹر آپ لے جا کے سیکنڈ کیس میں رکھ دیتے ہیں تو آپ وہ ریس سب جوڈس ہو سکتا ہے دوسری اس میں چیز آئے گی سیم پارٹیز میں نے آپ کو اگزیمپل دی تھی کہ کراچی میں جو کیس اس نے کیا وہ اس کے ایجینٹ نے کیا لیکن ملتان میں جو کیس اس نے کیا وہ اس کے ایجینٹ نے کیا بٹ کراچی میں اے نے خود کیا اب جو ایجینٹ ہوتا ہے وہ بھی مالک کے بیہاف پہ کیس کر رہا ہوتا ہے تو پارٹیز کیا ہوں گی پارٹیز سیم ہی ہوں گی تو جب آپ کے سیم میٹرز ان ایشو ہوں اور جب آپ کی پارٹیز بھی سیم ہوں تو آپ کی دو کنڈیشنز فلفل ہو جائیں گی نیکسٹ کنڈیشن جو آئے گی سیم ٹائٹل یعنی دونوں کیس میں آپ نے ایک ہی ٹائٹل ہو آپ کا آپ نے ایک ہی چیز ڈیمانڈ کی ہو اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے آپ ٹائٹل سے یہ مراد لے رہے ہوں کہ جی اوپر جو لکھا ہوگا کہ اس کے وہ ہی ٹائٹل ہوگا وہ ٹائٹل چینج ہو سکتا ہے بٹ جو لبے لباب انڈ پہ آپ کی پریئرز ہوں گی وہ آپ کی سیم ہی ہوں گی تو جب آپ کی پارٹیز سیم ہوں گی آپ کے میٹرز ان ایشو سیم ہوں گے اور آپ کا ٹائٹل سیم ہوگا تو آپ کی تین کنڈیشنز فلفل ہو جائیں گی اس کے بعد اگلی کنڈیشن جو آئے گی جو ہے کہ پریویس سوٹ آپ کا پینڈنگ ہونا چاہیے پریویس سوٹ پینڈنگ مینز کہ آپ کا جو پہلے والا سوٹ ہے وہ کوٹ میں چل رہا ہے یعنی کہ وہ ڈیسائیڈ ابھی نہیں ہوا جب وہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا تو پھر ریس سب جوڈیس نہیں پھر ریس جوڈی کاٹا ہوگا یعنی کہ آپ کا ریس سب جوڈیس لگنے کے لیے جو آپ کا پریویس سوٹ چل رہا ہے وہ پینڈنگ ہونا چاہیے وہ ڈیسائیڈ نہیں ہونا چاہیے اگلی جو اس کی کنڈیشن ہے جو کہ لاسٹ ہے لیکن یہ لیسٹ نہیں ہے کمپیٹنسی آف دا کوٹ کمپیٹنسی سے مراد ہے کہ آپ کا جو پریویس سوٹ ہے وہ ایسی کوٹ میں ہے جو اس کابل بھی ہے کہ وہ اس کیس کا فیصلہ کر سکتی ہے جو کہ پوری کمپیٹنٹ ہے اس کیس کا فیصلہ کرنے میں اور آپ کی جو کمپیٹنسی ہے اس کوٹ کی بھی اور اس کوٹ کی بھی جس میں آپ نے سب سیکوینٹ سوٹ فائل کیا ہے وہ سیم ہونی چاہیے اور دونوں کوٹس کمپیٹنٹ ہونی چاہیے تب جا کے آپ کے جو سب سیکوینٹ سوٹ ہے وہ باہر ہو جائے گا اور اس پہ ریس سب جودس لگے گا یہ جو کنڈیشن ہیں یعنی کہ سیم میٹرین ایشو سیم پارٹی سیم ٹائٹل پریویس سوٹ جو ہوگا وہ آپ کا پینڈنگ ہونا چاہیے اور جو پریویس کوٹ ہے وہ بھی کمپیٹنٹ ہونی چاہیے اور جو نیکس سب سیکوینٹ کوٹ ہے وہ بھی کمپیٹنٹ ہونی چاہیے اگر یہ کنڈیشنز سٹرکٹلی فلفل ہو جاتی ہیں یہ ساری کی ساری کنڈیشنز اگر آپ کی فلفل ہو جاتی ہیں then your سب سیکوینٹ سوٹ ویل بی بارڈ یعنی کہ جو سب سیکوینٹ سوٹ ہوگا وہ آپ کا بارڈ ہو جائے گا سٹاپ ہو جائے گا تا وقتے کہ آپ کے پریویس سوٹ سیکوینٹ کا ڈیسیجن نہ آ جائے اچھا اس میں جو سیکشن ون فائی ون ہے سیکشن ون فائی ون یہ کہتا ہے کہ انصاف کے اصولوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے اگر یہ والی جو کنڈیشنز ہیں یہ سٹرکٹلی پوری نہیں ہوتی یعنی کہ اس میں پارٹی سیم نہیں ہے جس طرح میں نے بتایا ایک ایجنٹ کر رہا ہے اور ایک پرنسپل کر رہا ہے یا اس میں ٹائٹل سیم نہیں ہے یا اس میں کوٹ کی کمپیٹنسی کا کوئی ایشو ہے یہ سٹرکٹلی یہ کنڈیشنز فلفل نہیں ہو رہی تب بھی کیا ہوگا تب بھی آپ کا سوٹ جو سب سیکوینٹ ہے وہ بارڈ ہو جائے گا یعنی انصاف کا یہی تقاضہ ہے کہ عدالت پر بوجھ نہ ڈالا جائے جب تک اس کیس کا دیسیجن نہیں آجاتا تب تک اس کیس کو ہلایا جلایا نہ جائے تو یہ تو اس کی کنڈیشنز کے رہے سب جو جو ہے وہ کب آپ کا لاغو ہوگا اب اس کا سکوپ کیا ہے اس کا جو سکوپ ہے وہ only limited to civil cases not to the criminal cases criminal cases کے لیے ایک اور principle ہے جو وہ use ہوتا ہے اس کے بعد اس کے جو objects ہیں کچھ objects تو آپ کو سمجھ آگے ہوں گے کہ کوٹ پہ بلڈن نہیں پڑنا چاہیے نیومرس لٹیگیشنز نہیں ہونی چاہیے تو یہی اس کے almost objects ہیں سب سے پہلے ہے کہ prevent courts from over litigation کہ کوٹس کو بچانا ہے آپ نے کہ زیادہ سے زیادہ ان میں لٹیگیشنز نہ آئیں اگلا جو اس کا object ہے confined parties to one suit کہ جو آپ کی parties ہیں ان کو ایک مقدمے تک محدود رکھنا چاہیے اس کے بعد جو اس کا object آتا ہے کہ limit the proceedings and evidence کہ جو آپ کی proceedings ہیں ان کو آپ نے کم سے کم رکھنا ہے یعنی کہ اگر آپ یہ والا case بھی چلتا رہے گا previous b اور subsequent case بھی چلتا رہے گا تو proceedings بہت زیادہ ہو جائیں گی اور evidences جہاں بھی ہوں گے وہاں بھی ہوں گے تو وہ پھیل جائیں گے تو ان کو آپ نے limit رکھنا ہے ایک ہی جگہ پہ رکھنا ہے تو ان کو limit میں رکھنے کے لیے rest of judas بڑا وائٹل principle ہے اگلی جو اس کا object ہے وہ ہے wait for rest judy جو اس کا basic purpose ہے کہ آپ نے یہ suit جو subsequent ہے وہ اس لیے بار کر دینا ہے اس لیے stay کر دینا ہے کہ پہلے case کا decision ہو جائے اور جو آپ کا subsequent suit ہے وہ completely بارڈ ہو جائے یعنی کہ rest judy کاٹا اس پہ لگ جائے آپ نے تب تک اس کا wait کرنا ہے تو these were the objects of rest of judas of rest of judas effect کیا ہوگا اس کا مقدمے پہ یہ آپ یہ آپ ابھی بہتر طریقے سے بتا بھی سکتے ہیں کہ اس کا effect جو ہے وہ previous case پہ نہیں ہوگا جو آپ نے previous case جو ہے وہ فائل کیا ہوگا ہے اس کا جو effect ہوگا وہ subsequent suit پہ ہوگا اور subsequent suit آپ کا بار ہو جائے گا اگلی جو اس میں چیز ہے وہ ہے یہ کہ جو section 10 کا rest sub judas ہے یہ rule of procedure ہے دو قسم کے rule ہوتے ہیں ایک rule of procedure ہوتا ہے اور ایک rule of law ہوتا ہے rule of law میں اگر کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو اس کے بعد جو decision آتا ہے وہ null ہوتا ہے یعنی کہ rule of law کی خلاف عرضی کی صورت میں کیا گیا decision آپ کا wide ہوتا ہے but rule of procedure اگر آپ miss کر دیں تو وہ آپ کا decision null and wide نہیں ہوتا تو اگر جو court ہے وہ نہیں کر پاتی رہے sub judas یا کوئی بھی party اس کو show نہیں کرتی کہ ایک اور case چل رہا ہے تو وہ فیصلہ دے دیتی ہے تو اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ null and wide نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک rule of procedure ہے rule of law نہیں ہے تو this was all about our topic آج جو ہم نے پڑا وہ ایک کامل لا کا principle ہے rest sub judas تو اس کا basic purpose اس کا basic meaning یہی ہے کہ جو subsequent suits ہیں ان کو باہر کیا جائے عدالت پہ بوجھ کم سے کم ڈالا جائے تو اس کی جو relevant provisions ہیں وہ section 10 اور section 151 of cpc ہیں کون کون سی ایسی conditions ہیں کہ جب وہ fulfill ہو جائیں تو آپ کا جو subsequent suit ہے وہ rest sub judas ہو جاتا ہے ان conditions میں کہ آپ کی جو subsequent suit ہے اس میں same matter in issue ہو same parties ہوں same title ہو اور اس میں previous جو آپ کا suit ہے وہ pending ہو اور جو previous court ہے وہ بھی competent ہو اور جو subsequent court ہے وہ بھی competent ہو then آپ کا جو subsequent suit ہے اگر آپ کی conditions fully strictly فالو ہو جاتی ہیں تو subsequent suit آپ کا بار ہو جائے گا اور section 151 یہ کہتا ہے کہ اگر یہ strictly جو ہیں وہ فالو نہیں ہوتی تو بھی آپ کا subsequent suit جو ہے وہ بار ہو جائے گا scope اس کا یہی ہے کہ یہ limited ہے civil cases کی طرف اور اس کا object میں یہی آتی ہے کہ کورس کے بلڈ کو کم کرنا limit کرنا evidence کو proceedings کو اور ویٹ کرنا کہ آپ کا case rest judy کاٹا ہو جائے اور یہ rule of procedure ہے rule of law نہیں ہے اس کی خلاف برزی جو ہے وہ آپ کے decision کو null and wide نہیں بناتی تو this was all about اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اس کو دوستوں میں شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور subscribe کریں thank you very much موسیقی موسیقی موسیقی